سرپرست تنظیم ہے اس کے سرسنچالک کا جو ابھی انٹرویو چھپا ہے مہن بھاگوچ کا اس میں صاف طور پر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ دیش ایک ہندو راشت ہے اور اس کو بنانا نہیں ہے بلکہ یہ ہندو راشت ہے یہ دیش جب بنایا گیا تھا اس وقت صاف طور پر بات کہی گئی تھی کہ یہ کسی دھرم رشیش کا دیش نہیں ہوگا تمام دھرم کے ماننے والوں کا برابر کا رائیٹ ہوگا سب کو اکمل اسٹیٹس ہوگا یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس کوشش کے خلاف ہمیں آواز کھانی ہے لوگتند کو بچانے کے لیے اس کو باقی رکھنے کے لیے جو ادارے جو انسٹیوشنز بنائے گئے تھے ان میں جو ہستک شیف ہو گیا ہے وہ آپ کو ساتھنے کہ یہ الیکشن کمیشن اف انڈیا جس طرح کے فیصلے کرتا ہے جس طرح سے آج ای وی ایم کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے ای وی ایم کے ذریعے چھوٹ چال کی جا رہی ہے اور پھر جس طرح کی بہاشا کا استعمال ان کے لوگ کرتے ہیں اپنی تقریروں میں اس کے خلاف اگر کوئی سوال کھڑا کیا جاتا ہے اس کو ریجک کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ملک آزاد ہوا تھا تو اس وقت ہم ایک ایسا راش بھی بنا سکتے تھے جو ایک دھرم کے ماننے والوں کے سامنے رکھ کر بنایا جا سکتا تھا یعنی ہم اس کو ہندو راش بنا سکتے تھے لیکن ہمارے سمویدان بنانے والوں میں جس نے وشیش طور پر امبیٹ کر جی نے ایک ایسا سمویدان بنایا جس میں اسے سکولر ملک رکھا دیا دھرم نرپیش ملک رکھا دیا اور یہ کہا گیا کہ اس میں تمام دھرم برابر ہوں گے کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوگا سب برابر ہوں گے لیکن اسٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں اسٹیٹ کا اپنا کوئی دھرم نہیں اسٹیٹ تمام دھرموں سے برابر کا فاصلہ رکھے گی کسی ایک دھرم کو طرف اس کا رجان نہیں آج جب دیش 75 سال منا رہا ہے آزادی کے جو پارٹی سکتہ میں ہیں وہ برابر یہ پریاس کر رہی ہے کہ اس دھرم نرپیش دیکھ کو ایک خاص مذہب کے رنگ میں ڈھال دی اور یہ بتانے کوشش کر رہی ہے کہ اس میں میجورٹی جو ہے ہندوں کی ہے اس لیے یہ ہندو راشتہ ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا رسس جو بی جے پی کی سرپرست تنظیم ہے اس کے سرسنچالک کا جو ابھی انٹرویو چھپا ہے مہن بھاگویج کا اس میں صاف طور پر یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ دیش ایک ہندو راشت ہے اور اس کو بنانا نہیں ہے بلکہ یہ ہندو راشت ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سمویدان کولنگ ہے یہ دیش جب بنایا گیا تھا اس وقت صاف طور پر بات کہی گئی تھی کہ یہ کسی دھرم رشیش کا دیش نہیں ہوگا تمام دھرم کے ماننے والوں کا برابر کا رائٹ ہوگا سب کو اکمل اسٹیٹس ہوگا یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس کوشش کے خلاف ہمیں آواز بھانی ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر ہندو راشت کے نام پر اگر یہ دیش بنتا ہے تو شاید سب سے پہلے اس کی مخالفت ہندو ہی کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو قانون ہوگا وہ قانون کس چیز پر آدھارت ہوگا ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر بات ہے جب ہندو راشت کی بات آتی ہے تو ہمارے سامنے وہ پورا پراشین کال آ جاتا ہے جس میں منوسمٹی کے بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلے ہوتے تھے قانون بنتا ہے جس میں اگر ہندو راشت نافذ ہوتا ہے تو ورن آشترم کے آدھار پر پھر وہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں تمام سٹسن برابر ہیں کوئی دلت ہو یا برہمن ہو کوئی اونچی ذات کا ہو یا نیچی ذات کا ہو وہ سب برابر ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے لیکن اگر آپ ہندو راشت بنا جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہاں پہ ورن آشترم کا نظام چلے گا برہمن سب سے اوپر ہوگا اور باپس سب نیچے ہوگا تو یہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو آج پچھتر سال کے بعد ہمارے سامنے آیا ہے جس شخص نے گاندھی جی کی حتیہ کی تھی آج اس کو گاندھی جی کے برابر کا درجہ دیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ابھی ایک گاندھی اور گوڑ سے پر ایک فلم آئی ہے اور اس پر یہ بتانے کوشت کی گئی ہے کہ جس اسٹیچر پر گاندھی جی ہے جو کنٹیبیوشن ان کا ہے وہی کنٹیبیوشن گوڑ سے کا دی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا انسلٹنگ رویہ ہے جس اس دیش میں جو روگ آج سطح پر بیٹھے دے ہوں پھر ایک بات اور مجھے کہنی ہے کہ آج پچھلے آٹھ سال سے ہم نے جو اتنی کوششوں کے باوجود اس دیش میں لوگتن کو نافذ کرنے کوشش کی ہے کہ یہ دیش ایک دیموکرٹک کنٹری ہوگا آج دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ کوشش کی گئی تھی کہ جو دیموکرسی کے پیلر سے چاہے وہ ایکزیکیوٹی ہو چاہے وہ لیجسلیچر ہو چاہے وہ جوریشری ہو یہ سب برابر کے اس طرح پر رہیں گے کوئی کسی کے اوپر میں ہستک شیف نہیں کرے لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج لیجسلیچر پر ایک پارٹے کا قبضہ ہو گیا ہے بیروکرسی میں بھی اپنے ہی لوگ لانے کوشش کی جارہی ہیں اب ایک چیز باقی رہ گئی تھی اگر ہمیں ستہ والوں سے ستہ دھاری لوگوں سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم اپنی آواز لے کے جاتے ہیں جوریشری کے پاس میں لیکن آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے برابر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جوریشری پر کیسے ہستک شیپ کیا جائے ابھی جو لاو مینسٹر کا لیٹر ہے چیف جسٹس کے نام اس میں یہ بلکل واضح ہے کلیر ہے کہ یہ گورنمنٹ کولیجیم کا جو سٹم ہے اس کو ختم کر کے جو ججز ہیں اس کی اپائنٹمنٹ پہ دخل دینا چاہتی ہے ظاہر بات ہے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوریشری میں سے بہت سارے فیصلے ایسے آ رہے ہیں جس میں ان کا حسطت سب ساتھ نظر آتا ہے بابری مزید کے فیصلے کو آپ اٹھا کر دیکھیں دوزہ انیس کومبر میں دیا گیا ہے بابری مزید کا فیصلہ ہے میں انڈیا مسئلی پسلہ بورڈ کی بابری مزید کمیڈی کے کنینر رہا ہوں انڈیس سال تک ہے آپ اس فیصلے کو اٹھا کر دیکھیں اس فیصلے میں جتنے افضوریشن ہیں سب مسلمانوں کو فیور میں لیکن ultimate decision جو ہے ان لوگوں کے حق میں دے دیا گیا جو بابری مزید کو شہید کرنے والے لوگ تو ایسے کئی فیصلے ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بھی ہستقشے پھو رہا ہے لیکن یہ گورنمنٹ اس سے خطبائن نہیں ہے اس سے سنتوش نہیں ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے لوگ رسس کے ستہ دھاری لوگ جریشری کے منصف پر بیٹھیں اس لیے وہی کوشش کر رہی ہیں کہ ججز کے اپوائنمنٹ میں بھی ان کو دخل دینے کا موقع مل جائے یہ تو بات ہو گئی وہ جو direct pillar ہیں democracy کے direct pillar ہیں لوگ تندر کے لیکن آپ دیکھیں کہ جو indirectly جو democracy کو بچانے کے لیے جو pillars کام کرتے ہیں چاہے ریزر بینک آف انڈیا ہو چاہے election commission آف انڈیا ہو اس طرح کے جو یعنی لوگ تندر کو بچانے کے لیے اس کو باقی رکھنے کے لیے جو ادارے ہیں جو institutions بنائے گئے تھے ان میں جو ہستک شیپ ہو گیا ہے وہ آپ کو ساتھنے کہ یہ election commission آف انڈیا جس طرح کے فیصلے کرتا ہے جس طرح سے آج EVM کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے EVM کے ادارے چھوٹ سال کی جا رہی ہے اور پھر جس طرح کی بہاشا کا استعمال ان کے لوگ کرتے ہیں اپنی تقریروں میں اس کے خلاف اگر کوئی سوال کھڑا کیا جاتا ہے اس کو reject کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی لوگ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ election commission آف انڈیا کا جو appointment ہوتا ہے وہ direct بینک آف انڈیا گورنمنٹ کے ہاتھ میں کھلونا بن گیا ہے 2016 میں جو نوٹ بندی کی گئی اس کے لیے جس طریقے سے ریزر بائنگ اٹھ انڈیا سے مشورہ کرنا چاہیے تھا ایسا کچھ نہیں کیا تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ جو direct pillar ہے لوگ تنظر کے ان سے چھڑ سال کی جا رہی ہے بلکہ جو indirectly جن لوگوں کو الگ رکھا گیا تھا autonomous رکھا گیا تھا ان میں بھی ہستک شیپ کیا جا رہا ہے ای ڈی حکومت کے ہاتھ میں ایک ٹول بن گیا ہے جس جو بھی آدمی آپ سے ویروت کرے حکومت کے فیصلے سے یہ ہمارا سمیدانی کا دیکھار ہے لیکن اگر آپ حکومت کے فیصلے کا ویروت کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ویڈی کی کے ریڈ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں آج اپوزیشن پارٹیوں ساتھ میں ہو رہا ہے بڑے بڑے بددی جیوی لوگ ساتھ میں ہو رہا ہے بھیمانگ بورے گاؤں میں جو لوگ بند ہیں وہ کون لوگ وہ دیش کے متجیوی لوگ ہیں ان پہ یہ اعزام لگایا گیا ہے کہ وہ نیکس لائٹ ہیں نیکس لائٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ان کو آج جیلوں میں بند کر دیا گیا کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں 80 سال کے بدرگ ہیں اور سادر سٹیم ہے جن کی جن کی ڈیتھ ہوئی جیل کے اندر ہی آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دلی کے دنگے ہوئے تھے کس نے کرائے تھے کیوں کرائے تھے سب جانتے ہیں کس نے کہا تھا گولی مارو سالوں کو وہ آج مینسٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن جن لوگوں نے سی اے کی لڑائی لڑی تھی آج وہ جیل کے اندر ہے پچھلے دو سال سے بلکہ اور سے آگے سے جیل کے اندر بند ہیں ان پہ یوے پی اے اور یہ جو ڈریکنین لاؤز ہیں وہ ان کے خلاف لگا دیئے گئے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی آواز ویروز میں کھڑی نہ ہو آپ نے سنا کہ ان لوگوں کے اندر میرا بیٹا بھی ہے جس کا نام عمر خالد تو یہ جو کوششیں ہو رہی ہے یہ کوششوں کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو یاد رکھئے گا کہ جو کچھ بھی ہمیں اوثر ملاوائے بات کرنے کا یہ بھی ختم ہوگا ہے دوستو اور ساتھیوں یہ ایک بڑی چھنوٹی ہے ہمارے سامنے کہ یہ جو لوگ آج ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ نے ان کو ہٹایا نہیں گیا تو اس کے بعد یہ جو سمیدان جس کی آپ دعائی دیتے ہیں جس کو آپ پیش کرتے ہیں یہ سمیدان اگر باقی بھی رہ گیا تو اس کی سپٹ ختم ہو جائیں گے لیٹرس رہ جائیں گے اس پٹ ختم ہو جائیں گے لیکن یہ لوگ اس میں بھی ہستک شک جاتے ہیں اگر یہ دوبارہ پاور میں آگئے دوہزار چوبیس کے اندر تو پھر یہ سمیدان جس کی ہم دعائی دیتے ہیں یہ بھی باقی نہیں دیں گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اور آپ سب کا یہ ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے کہ ہمیں آنے والے دوہزار چوبیس کے الیکشن کے اندر بہت یہ اچھے انداز میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان لوگوں کیسے ہم ستہ سے باہر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ سامنے رکھنے کی شکریہ نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں